بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے آج کی ہماری ریسیپی ہے جی بریڈ پکوڑا بریڈ پکوڑا میں پہلے بھی بنا چکی ہوں آپ سے پہلے بھی شیئر کر چکی ہوں آج تھوڑی سی یونیک ریسیپی کے ساتھ اسے ہم ٹرائے کر رہے ہیں بریڈ لے لیے ہیں میں نے اس کے ساتھ ہی اس میں جو انا میو شامل کر رہی ہوں ایک بڑا چمچ چکن سپریڈ کا ایک بڑا چمچ آلیو میو شامل کر رہی ہوں ایک بڑا چمچ اور ٹلی کیچپ ہم جال رہے ہیں اس میں ایک بڑا چمچ اب ان چاروں چیزوں کو ہم نے بہت اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ ان کا فلیور بلکل ایک جیسا بریڈ کے اندر آئے تو اب اچھے سے اس کو ہم مکس کر لیتے ہیں یہ چاروں چیزیں بہت اچھی سے مکس ہو چکی ہیں اب اس کو ہم بریڈ کے اوپر سپریڈ کریں گے اچھے سے ایکویلی جو ہے نا ساری بریڈ پہ ہم نے اس کو سپریڈ کرنا ہے بریڈ کی سلائسیز کو ہم بیٹ میں سے کٹ کریں گے اسی ریسیپی میں آپ بریڈ کے اندر چکر چیز پوٹیٹو کوئی بھی چیز میش کر کے پوائل کر کے بھی ایڈ کر سکتے ہیں تینوں سلائسیز کو کٹنے کے بعد ہم نے ان کو جوائنٹ کرنا ہے اور جوائنٹ کرنے کے بعد ہم نے اس میں سے ایک ایک پیس اور بنا لینا ہے سکیور شیپ میں آج ہم اس کو تیار کریں گے تین بڑے چمچ بیسن کے لے لیے تھے میں نے اس میں شامل کیا تھا آدھا چمچ نمک کا آدھا چمچ لار مرچ چارپ مسالہ اور اب ان تمام چیزوں کو پانی کے ساتھ میں مکس کر رہی ہوں نارملی جیسے ہم بیسن بناتے ہیں پکوڑوں کے لیے فرائنگ پین میں آئل کو ڈال لیں اس کو میڈیم فلیم پہ رکھیں بیسن کو بہت اچھا سا مکس کر لیں تاکہ اس کی جو گھٹلیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں اور بہت تھک نہیں رکھنا ہے اس کو نارملی رکھنا ہے اب اس میں بریڈ کو ڈپ کرتے جائیں اور ایک ایک بریڈ کو ڈپ کرتے جائیں اور اس کے ساتھ ہی اس کو بیسن کو بیسن فلیم پہ ہم نے فرائنگ کرنا ہے تاکہ یہ اچھا سا اندر سے پک بھی جائے اور باہر سے یہ بلکل جلے نہ بلکل نارمل ہم نے اس کو فلیم پہ فرائنگ کرنا ہے ایک تو تھوڑی سی طبیعت کی حرابی اور اس کے ساتھ یہ رمضان کے جانے کا جو ایک دکھ ہوتا ہے وہ ہاوی ہے ہم پہ آج کل اللہ تعالی رحم کرے اللہ تعالی اس رمضان کی سعادتیں اور برکتیں ہمیں نصیب فرمائے اور آنے والی زندگی کو ہمارے لئے بہت بہت آسان فرما دے تو اب یہ کرتے ہیں کہ اس کی ہم سائیڈ چینج کر لیتے ہیں تھوڑی تھوڑی تر کے بعد ہم نے اس کی سائیڈ چینج کرنی ہے تاکہ اس کی جو سائیڈز ہیں وہ بلکل اچھے طریقے سے دونوں طرف سے براؤن ہو جائے اور یہ کوک بھی اچھا سا ہو جائے جی تو ویورز مزیدار سا پریڈ پکوڑا ہمارا بلکل ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اسے پلیٹ آؤٹ کریں گے پلیٹ میں میں نے ٹیشو لگا دیئے تھے تاکہ آئل جو ہے وہ سارا اس میں جذب ہو جائے اب میں ایک ایک کر کے اس کو پلیٹ میں نکال رہی ہوں امید کرتی ہوں یہ ریسیپی آپ کو ضرور پسند آئے گی آپ اس کو ٹرائے کیجئے گا مجھے کمنٹس لازمی کیجئے اپنے پیارے ویورز کے کمنٹس کا مجھے بہت بے سبری سے انتظار رہتا ہے اس کے ساتھ ہی میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا میرے جنرل کو بیل آئیکن کے ساتھ سبسکرائب کر دیجئے گا آپ کے کمنٹس سے آپ کے لائک کرنے سے شیئر کرنے سے سبسکرپشن سے ہمیں بہت اپریسیشن ملتی ہے نیکس کام کرنے کا دل کرتا ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا رمضان میں بھی رمضان کے بعد آنے والے تمام دنوں میں بھی ابھی کچھ رمضان کی ریسیپیز ہیں اور اس کے ساتھ ہی عید کی ریسیپیز کے ساتھ حاضر ہوں گی اپنی ہاس دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ جزاک اللہ